بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے ہم یہ کیس ڈسکس کریں گے اس کیس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیس ایک 50 ایرز اولڈ لیڈی کا ہے شام کے وقت وہ میرے پاس آئی اور بتایا کہ دیکھ ساب میرے پیٹ میں مچکوڑ اٹھتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مچکوڑ اٹھنے سے کیا مراد ہے تو اس نے بتایا کہ درد ہوتا ہے تو دن کو کیا ہوا تھا جو یہ دل سٹارٹ ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے گوبی کا سالن کھایا اور اس کے بعد یہ جو ہے تکلیف مجھے شریع ہوئی میں نے اس سے پوچھا کہ جب تمہیں تکلیف ہوئی پھر تم نے کیا کیا اس کے لیے تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے سیون اپ پی اب جب شام ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں دوائی لے کے آؤں ڈاکس اپ سے تاکہ تکلیف جو ہے رات کو کہیں تکلیف مجھے زیادہ نہ ہو جائے تو اب دیکھیں یہ کیس تھا میرے پاس اس کو ہم نے کیسے سال کیا یہ ایک ایک اکیوٹ کیس تھا اس میں پیشنٹ نے بتایا کہ میں نے گوبی کا سالن کھایا اور اس سے مجھے تکلیف ہوئی پھر اس نے اس کے لیے کیا کیا سیون اپ کا استعمال کیا لیکن کیا کہتے ہیں اسے اب شام ہوئی تو وہ میرے پاس آئی کہ کہیں رات کو درد زیادہ نہ ہو جائے اب اس کیس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ میرے پاس آئی کیوں اس کا ایک میجر کنسرن میرے پاس آ گیا کہ رات کو کہیں درد زیادہ نہ ہو جائے تو اب دیکھنا ہے کہ اس کیس میں ہم نے اس کو کیسے سالپ کیا اب اس کو میرے پاس کونسی چیز لے کے آئی میں نے یہ دیکھنا ہے اور وہ پیشنڈ میرے سے کیا لینے آیا ہے اس کا کنسرن کیا ہے اس کو کنسرن کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو میڈیسن دی تو ویٹن ٹین منٹ اس کا پیڑ در جو ہے ریلیف ہو گیا تو اس پہ میں نے سنگر ربرک پہ دوا دی پیشنڈ کو ربرک تھا پیئر ایکسٹرہ ویکنس کہیں رات کو میرا درد بھڑنا جائے تو اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پیشنڈ ہمارے پاس لینے کیا ہے اس کی چاہت کیا ہے اس کا کنسرن کیا ہے اگر آپ کے رہنے کی دکان پہ جاتے ہیں آپ اسے آٹا مانگتے ہیں وہ آپ کو ڈال دے دیتا ہے تو آپ نیکسٹ رہے ہیں وہ آپ ادھر نہیں جائیں گے تو اسی لیے پیشنڈ میں بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا کیوں ہے کونسی چیز تھی جو آپ کے پاس لے کے آئی ہے اس کا جب آپ کے پاس میجر کنسرن آ جاتا ہے تو آپ کا کیس جو ہے وہ سالو ہونے کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کیس میں میں نے سنگر روبرک لیا تھا اس کا فیر ایکسٹر ویگنز اور اس پر سنگل میڈیسن آ اوپیم اوپیم تھرٹی کی سنگل ڈو سے وہ کیس کیور ہوا ہے تو یہ ہوتی ہے بات کیس ٹیکنگ کے اندر ہم نے مریض سے کیس ٹیکنگ کرنی ایکارڈنگ ٹو پروٹوکول تو پروٹوکول بھی پورے کریں اور اس میں جو پرامینٹ بات نظر آتی ہے اس کو نظر نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو کیس کو سالو کریں یہ کیس ایکیوٹ کیس تھا اور ویڈن ٹین منٹس پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوکے کلینک سے گیا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ کا ایک ہی کنسرن ہم نے لے کے اس کو اس کی چاہت کے مطابق جو وہ لینے آیا تھا جو بات اس کو میرے پاس لے کے آئی تھی اس کو ہم نے کور کر کے بھی جا تو پہر ہمارا ٹھیک ہو گیا یہ ہے مائنڈ میٹڈ کی خوبصورتی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آئیں گے مزید نئے کیس کے ساتھ تو تب تک تینک یو